اسلام علیکم lovebirdvalley.com کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈ سکھ تھاک ہوں گے اور خریت سے ہوں گے فرنڈز اس ویڈیو میں آج ہم بجیز کے چکس کو سری لیک کے ساتھ ہینڈ فیٹ کروائیں گے پہلے میں ان کو کیٹی کی اگزیکٹ ہینڈ فیٹ سے میں فیڈنگ کروارہا تھا تو وہ میرے پاس ختم ہوگی تھی تو میں نے پھر پتہ کیا مارکٹ سے جہاں جہاں مل رہی تھی ہر جگہ پتہ کیا کہیں بھی اویلیبل نہیں تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ آج کل جو ہے وہ نہیں آرہی کیونکہ آج کل سیزن نہیں ہے تو ابھی سیزن سٹارٹ ہوگا تو پھر آنے شروع ہو جائے گی تو بچے تو میں نے اٹھائے ہوئے تھے ہینڈ فیڈنگ کے لیے تو اب ان کو فیڈ میں نے کروانا تھا تو میں نے پھر کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ سریلیک سے آپ ان کو فیڈ کرواؤ تو ایک ہفتے سے میں سریلیک یوز کر رہا ہوں اور اس کا رزلٹ جو ہے مجھے اچھا ملا ہے بچوں کی ہیلتھ وغیرہ بھی اچھی ہے اور بچے جو ہے کافی اسے پسند کر رہے ہیں سریلیک میں دو تین فلیورز آتے ہیں اس میں ایک تو یہ گندوم کا فلیور آتا ہے اور ایک اس میں یہ تین فل ہے اور اس میں گندوم ہے یہ ایک فلیور آتا ہے یہ ساشے ہے ساشے آپ لے سکتے اور اس کے علاوہ چاول کا بھی ساشے آتا ہے تو یہ دو تین ڈیفرنٹ ورائٹیز میں آرہا ہے تو میں سب کو یوز کروا رہا ہوں کبھی میں گندوم کروا دیتا ہوں کبھی میں چاول کروا دیتا ہوں تو کبھی میں یہ پھلوں والا میں کروا دیتا ہوں تو اس کے لیے میں نے پانی اوبال ایک برطن میں پانی ہے اور دوسرے برطن میں میں پیٹ تیار کروں گا میں پاس یہ پیکٹ کھولا ہوا ہے میں اس سے بنا لیتا ہوں اس میں میں پانی ملاتا ہوں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے کیونکہ پانی گرم ہے اوبلتا ہوا پانی ہے تو پہلے بہتر ہے کہ اس کو تھنڈا کر لیا جائے بہت زیادہ گرم بھی نہیں آپ نے کھلانا بہت زیادہ تھنڈا بھی آپ نے ان کو نہیں کھلانا زیادہ گرم اگر کھلائیں گے تو اس سے اندر کراپ برن ہو سکتا ہے اور اگر زیادہ تھنڈا کھلائیں گے تو وہ ان میں حازمے کی کوئی پابلم ان میں ہو سکتی ہے تو اس کو مکس کر کے میں ابھی مکس کر رہا ہوں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور ایک نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو جب نارمل ٹیمپریچر پہ یہ آ جائے گا تو پھر میں اس کو پیٹ کروا ہوں گا تو پھر میں اس کو پہوڈ کر رکز به تو پھر میں اس کو پہوڈ کریں گے ambos ایک نہیں سکتا ہے تو پھر کے پہوڈ کر رہا خانے تھгр اب سریلیک کچھ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب میں ان کو فیڈ کرواتا ہوں اس کو سرنج میں بھڑ لیں گے یہ میں نے ایک پانی کا برتن رکھا ہوا اس سے میں ساف کر لوں گا اس کے موہ پہ نہ لگے چونچ پہ نہ لگے اس کی وجہ سے بٹیریہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے اور پابلمز ہو سکتی تو پہلے ساف کر لیں گا اب میں اس کو بعد اب میں ان کو کھلاتا ہوں فرنڈز آپ نے جو ان کو کھلانا ہے نا وہ آپ نے بچے کی ایج کے حساب سے کھلانا ہے اب جس طرح یہ ایک بچہ ہے یہ تقیباً دو ہفتے کا ہے تو اس کو میں جو کھلاؤں گا اس کو میں تھوڑا کھلاؤں گا جو بڑا بچہ اس کو میں زیادہ کھلاؤں گا اس کو میں دو سے تین سیسی کھلا رہا ہوں بس یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اس کو تین سے چار سیسی میں کھلا رہا ہوں سوڑا سا زیادہ یہ بچہ تھوڑا بڑا ہے یہ تین افتے کا ہے اس کو میں تقیباً چار سے پانچ سیسی کو میں کھلا رہا ہوں بچہ یہ چھوٹا ہے اس کو دو سی سی سے تین سی سی تک اوور فیڈنگ آپ نے نہیں کروانا اوور فیڈنگ کروانے کے نقصانات ہیں اگر تو ان کا پوٹا جو ہے یہ بھر گیا ہے جس طرح میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ پوٹا جس طرح بھر گیا تو یہ بہت ہے اگر یہ پوٹا ٹائٹ ہو جائے گا تو اس میں مسئلے ہو جائیں گے اس کو حضم نہیں ہوگا جلدی یہ پوٹے میں ہی رہے گا اور اس کو بھوک لگی رہے گی اور یہ مانگتا ہی رہے گا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اوور فیڈنگ نہیں کروانا تھوڑی تھوڑی دیر بعد فیڈ کروانا ہے اب یہ دیکھیں یہ بچہ ہے اس کا پوٹا جو ہے فل ہو گیا اس سے زیادہ نہیں اس کو فیڈ کروانا تو ان کو بھوک جلدی لگ جاتی ہے چار سے پانچ گھنٹے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا فیڈ کروانا جاتا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ یہ ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کو حضم ہوتا رہتا ہے تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ بجیز کے چکس کو سریلیک کے ساتھ ہینگ فیڈ کروانے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ